برحیم ناظرین گبرال ایک جماعت علماء کی گئی حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب دعوت برکاتہم کی مشوری سے نگرانی سے یہ علماء ہیں چار ہماری ساتھی ان کی ایک جماعت بن گئی انہوں نے گبرال کا سفر کیا وہاں کی احوال دریافت کیے سب سے پہلے وہاں پہنچے اور یہ تلہ متعی کمرات اور پاترہ کے راستے سے انہوں نے پندرہ گھنٹی ایک بہت تھکن والی ہے وہ مشکل سفر تے کر کے وہاں لوگوں سے سب سے پہلے یہ ملے ہیں اب گبرال کی احوال ہم آگے انٹرویو میں ریلیز کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیسا سفر تا کتنی نقصانات ہوئی کتنی گاؤں پانی میں بہ گئے اور ایک جزیرہ نمہ کچھ جگہ بن گئی مساجد بہ گئے لوگوں نے پہاڑیوں پر دو دن ایک دو دن گزارے اور وہاں کیا حالات تھے آپ سب لوگ انہیں سنے اب ان کو کیا ضرورت ہے تو فی الحال پاترہ دیر کمرات کے راستے سے آپ لوگ ان تک پہنچ سکتے ہیں جتنی امدادی ٹیمیں ہیں ان سے ہم خصوصی طور پر درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ اس طرف کو ٹارگٹ کرے ابھی تک کوئی چیز نہیں پہنچی ہے وہاں بیمار پڑے ہیں ڈاکٹر حضرات ہم سے ملیتے ہیں ان ڈاکٹر حضرات سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ فیل فور دو ٹیمی تشکیل دے دیں وہاں بچے اور خواتین اور ضعیب بزرگوں کو دوائیوں کی ضرورت ہے میڈیسنز کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہم یہ علماء کی جماعت ہے یہ آپ کو اپنی خدمات دینے کیلئے تیار ہے اور ہنمائری کیلئے تیار ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گبرال میں پوری ایک شورہ بن گئی ہے اور باہمی مشاورت سے لوگوں کو مدد پہنچا رہے ہیں اور کرتے ہیں ایسا دوسرے جگہوں میں جو جمگٹہ لگتا ہے وہ تربیت وہ ترتیب نہیں ہے تو یہ علماء حضرت قاری طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جاوے مظہر علوم کے ہمارے بڑے ہیں ہم سب کے استاد ہے وہ بھی آپ سے کہیں گے اور باقی اس وفت کے اور آگے انشاءاللہ گبرال کی احوال ان ساتھی علماء کرام کی زمانی آپ سنیں گے حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات اظہر من الشمس ہے یعنی سورج کی طرح وہ روشن ہے اور ہر کسی کو آج کل کے حالات کا وہ معلوم ہے لہٰذا جو ساتھی ہمارے گئے تھے اور وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ضرورت نہایت وہ بہت اشد ضرورت ہے لہٰذا ڈاکٹر حضرات سے ہماری بس یہی درخواست ہی ہوگی کہ اگر وہ اس طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ ان کی لئے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت ہی ان کی لئے بہتر ہوگا اور اللہ جللہ علیہ شانہو ہماری دعا ہے ان کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ اللہ جللہ علیہ شانہو ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور اس کی طرف ضرورت توجہ دلائیں جی مفتی صنعاللہ صاحب آپ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں بو پشتوں میں آپ پولے ہیں بو مسلم ہیں الحمدللہ زمانگا جماعات دا علماء اکرام والتغورہ سیدو داتون لہ اول خواہ خلق انتہائی پدی بانی زیاد قشالشو چیرہ دا اولینی کسان دی دا علماء اکرام و چی مولے پدی سخت کلاس پلاس کرکو داغو سرا چی دے آغا مختصر خبر ہم زی پزیوشو دا تسلی دا پارا بلا چی دا سبر چی دے زیاد تر آغو تا وشو چی دے دا سبر مطالقو او بیا دویم دا چی آغو تسلی پدی دا علماء پطلوانی دیر زیاد تا وشو الحمدللہ بیا مرگری ستریا پا تکلیف بانیمو لیکن دا آغا پریشانی چی وقت تنو آغا خبل تاکاواتاو آغا خبل چی دے آغا تکلیف تیر شو نو انشاءاللہ زمانگا اندهم دا عظم دے چی سمرزمونکی دے شی مانگ با مالی جانی هر وقت با انشاءاللہ دا قاری سے پسر پرستے کی دا قاری سے محترم سے پسر پرستے کی مفتی سے پسر پرستے کی انشاءاللہ بند با هر وقت تایری انشاءاللہ دا امید دا خدا پاک نو آمین شا موسیقی